بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرین لائف سٹاک اور ڈیری ڈیویلپمنٹ کی طرف سے نئی جاب کی انوسمنٹ کی گئی ہے دوزار تیس کی یہ سرکاری برتی ہے لائف سٹاک کے اندر سکیلیٹڈ ٹوٹلی انفرمیشن آپ سے شیئر کروں گا اس لئے اپنے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا کمپلیٹ ویڈیو آپ نے بات کرنی ہے نئے آنے والے فرین سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ لگے بیل آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیوز کی نوٹف کسیل میلت تاخیر آپ کو ملتے رہیں پوسٹ ویکنسیز کے اندر فرس نمبر پر ویٹرنری آفیسر کی ویکنسیز ہے پیسکیل سترہ ہے اس کے لئے ایڈوکیشن کسی بھی تسلیم شدہ یونیورسٹری سے ڈی وی ایم اور پاکستان ویٹرنری میڈیکل کونسل سے ریجسٹرڈ ہو دین آپ اپلائے کر سکیں گے یہ سیکنڈ پر ویٹرنری آسسٹنٹ کی ویکنسیز ہیں عمر کی عاد 18 سے 25 سال فرنز یہاں پر ایک چیز نوٹ کر لیں یہ جتنی بھی ایج لیمٹ جس پوسٹ کے لیے بتائی گئی ہیں ان تمام کے اندر پانچ سال کی فردر آپ کو گورمنٹ کی طرف سے ریاد دی جائے گی تو اس طرح سے یہ 18 سے لے کر 30 سال ایڈوکیشن میٹرک کمز کم سیکنڈ ویزن بھما بیالوجی اور دو سالہ لائف سٹوک اسسٹنٹ کا ڈپلومہ ہونا چاہیے اس کے بعد اے آئی ٹکنیشن کی ویکنسیز ہیں پیسکیل 9 عمر کی عاد 18 سے 30 سال ایڈوکیشن میٹرک کمز کم سیکنڈ ویزن بھما بیالوجی اور دو سالہ لائف سٹوک اسسٹنٹ کا ڈپلومہ اس کے بعد کٹل اٹینڈنٹ کی ویکینسز ہیں پیسکیل ایک عمر کی عد18 سے 31 سال ایڈوکیشن ریکوائیڈ نہیں ہے البتہ آپ ٹریڈ کے متلکہ آپ کو نولج ہونا چاہیے دھین آپ اپلائے کر سکتے ہیں لاسٹ پہ چوکی دار اور سینیٹری ورکر کی ویکینسز ہیں ان دونوں کے لئے پیسکیل ایک ہے عمر کی عد38 سے 40 سال ایڈوکیشن ریکوائیڈ نہیں ہے اپنے ٹریڈ کا نولج ہونا چاہیے دھن آپ اپلائے کر سکیں گے ان جاب پہ اپلائے کرنے کے لیے ان میں سے جس بھی ویکنسز کے لیے آپ اپلائے کرنا چاہتے ہیں سمپل کاغز پہ آپ نے ایک اپلیکیشن لکھنی ہے اس کے ساتھ اپنے ایڈوکیشنل سارٹیفکیٹ ڈومی سیل چناکسی کارڈ کریکٹر سارٹیفکیٹ دو عدد پاسپورٹ سائی تصویر اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس ایکسپیرینس ہے تو ایکسپیرینس سارٹیفکیٹ کی فوڈ کو پساتھ لگانی ہے ادروائز ایکسپیرینس ریکوائیڈ نہیں ہے یہ تمام چیزیں اپلیکیشن کے ساتھ اٹیچ کرنے کے بعد آپ نے دس ایک دوزار تیس تک اس پتے پر ان کو بیزریا ڈاک سینڈ کر دینی ہے اس کے علاوہ اگر آپ کسی بھی گورنمنٹ کے ادارے میں جاب کر رہے ہیں اور اس کے لیے اپلائے کرنا چاہتے ہیں تو اپنے مطلقہ ڈپارمنٹ کی انو سی کے ساتھ آپ اپلائے کر سکتے ہیں کے بعد ایک سے زیادہ آسامیوں پر اگر آپ اپلائے کرنا چاہتے ہیں تو ہر آسامی کے لیے آپ نے الید jeder سے اپلیکیشن سیند کرنی ہے جس آسامی کے لیے اپلائے کرنا چاہ رہے ہیں لفافے کے کورنر پہ آپ نے اس اسامی کا نام واضح طور پر لکھنا ہے ادروائز آپ کی اپلیکیشن ڈسٹ بین میں جائے گی کونسیڈر نہیں کی جائے گی فردر اس کے لیٹر کیو کسچن ہو تو ویڈیو میں کمنٹ کر کے میں اسے پوچھ سکتے ہیں